پہلے اس گلاس کو دیکھئے ایک دم سوکھا سا گلاس ہے اس کو میں پانی میں ڈبو دیتا ہوں دیکھئے اب اس کو میں نے پانی میں ڈبو دیا اب یہ گلاس بھیگ گیا ہے اب اس کو ہلکا ہلکا میں رب کروں گا دوستو بھارت میں ایک ساجس چل رہی ہے آپ کے سریر کے اندر کینسر کو پہنچانے کی یہ ساجس کون کر رہا ہے اس کا کھلاسہ میں تھوڑے دیر بات کروں گا بتاؤں گا بھی ان سے بھی آپ کو سترک رہنے کی ضرورت ہے لیکن پہلے بتا دوں دوستو اس طرح کی گلاس میں آپ کہیں نہ کہیں چائے جرور پیے ہوں گے میں کسی برانڈ کا پرموشن یا دوسپرچار نہیں کرنا ہوں اس طرح کے تمام گلاس ہر ایک کمپنی جھوٹے لیول لگا کے بناتی ہیں جو تمام سڑک چھاپ دکانوں پر یہ گلاس مل جاتا ہے پہلے میں اس گلاس کی سچائی بتاتا ہوں پھر آئی آئی ٹی کھڑک پور کے ایک ریسرچ کا میں اس میں ریفرنس دوں گا اور بتاؤں گا کہ یہ گلاس شراب پینے سے بہت زیادہ خطرناک ہے چائے پینا اس میں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے پہلے اس گلاس کو دیکھئے ایک دم سوخا سا گلاس ہے اس کو میں پانی میں ڈبو دیتا ہوں دیکھئے اب اس کو میں نے پانی میں ڈبو دیا اب یہ گلاس بھیگ گیا ہے اب اس کو ہلکا ہلکا میں رب کروں گا دیکھئے اس کو جیسے جیسے میں رب یہاں کر رہا ہوں یہاں میں رب کیا اس کو میں لگاتار تھوڑا تھوڑا سا رب کر رہا ہوں جیسے جیسے میں اسے رب کرنا شروع کیا آپ کو دکھے گا دوستوں آپ کو اب دکھنا شروع ہو گیا ہوگا یہ یہاں پر یہ دیکھئے کوئی بھی گلاس میں آپ کو یہ چیز دکھ جائے گی اب دیکھئے اب اس میں یہ پولاثین دکھائی دے رہا ہے دوستوں یہ پولاثین اتنا پتلا ہے اتنا پتلا ہے کہ جیسے ہی چائے اس میں ڈالی جائے گی یہ چائے میں گل جائے گا اور تمام مایکرو پلاسٹک آپ کے شریر میں چلے جائیں گے رگیانیکوں کے ریسرچ میں یہ پتا چلا ہے کہ اس جیسے گلاس میں اگر آپ 100 ایمل یا 50 ایمل تک کی چائے پیتے ہیں 50 ایمل سے اوپر کی تو ایک لاکھ مایکرو پلاسٹک آپ کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور اس میں بی پی اے نام کا ایک کیمیکل ہوتا ہے جسے بسفینول بھی کہتے ہیں اور یہ کیمیکل شریر کے لیے اتنا ہارکارک ہے کہ اس کیمیکل کے شریر میں جانے سے کینسر جیسی بیماری اتپن ہو جاتی ہے اب میں آپ کو شروعات میں بولا ہوں کہ ایک ساجش کے تہت ایک کارکرم چلائے جا رہا ہے شریر کے اندر کینسر پہنچانے کا اب دیکھئے اس کو گرم چیز میں پریوک کرنے کے لیے سرکار انومتی نہیں دیتی ہے کہ آپ اس میں کوئی گرم چیز پیئے اس میں آپ ہلکا سا پانی پی سکتے ہیں تھوڑی تھنڈی چیز پی سکتے ہیں وہ بھی خطرناک ہوتا ہے لیکن اس کے لیے پرمیشن مل جاتی ہے لیکن اس میں گرم چیز کا اپیوگ بلکل ورجت ہے لیکن کسی بھی آسان سے کرانا کے دکان پہ شاید اس کرانے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کینسر بنانے والی ایک فیکٹری سے ایک گلاس لے رہے ہیں جو گلاس لوگوں کو کینسر یکت بنا دے گا کینسر فیلا دے گا لیکن نہ تو اس میں کوئی لیبلنگ ہوتی ہے ایک معمولی سے پنی کی اندر یہ رکھا رہتا ہے اور اس کے بعد سے آپ کے گھر میں کوئی فنکشن آتا ہے آپ لے آتے ہیں تمام گرم چیز اس میں پروس دیتے ہیں اسی پروسنے کے ساتھ آپ یہ تیہ کر دیتے ہیں کہ اس ویکتی کے اندر ہمیں کینسر کو بھی پروسنا ہے آئی آئی ٹی کھڑکپور کی ریسرچ ہوئی تھی 2020 میں جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پلاسٹک کا کپ بہت خطرناک ہے اسی سے کینسر ہوتا ہے اس میں بی پی اے نام کا کیمیکل پایا جاتا ہے جو شریر کے لیے بہت آنکارک ہوتا ہے جب ہم اس میں کوئی بھی گرم چیز ڈالتے ہیں تو اس کے مائکرو پلاسٹک اس گرم چیز میں گھل جاتے ہیں اور ہمارے شریر کے اندر وہ ایبزورب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے اگر ہم اس چائے کے عادی ہو جاتے ہیں جیسے ہم سفر میں جا رہے ہیں ٹرین میں جا رہے ہیں یا کہیں کسی آفیس کے نیچے ہیں تو ہم سستی چائے کے جگاڑ میں بٹے والا نہ لے کر پانچ روپے کی یہ والی چائے لے لیتے ہیں اور اسی میں چائے وہ اڑیل کے دے دیتا ہے اور آپ پی لیتے ہیں اب سوچئے کہ ہر دن اگر آپ اسی میں چائے پی رہے ہیں اور اچانک آپ کے شریر میں کہیں درد ہو گیا آپ کو کوئی سمسیا ہو گئی آپ جانچ کراتے ہیں کینسر ہو جاتا ہے پھر آپ سوچتے ہیں ارے یار میں تو سب سے بڑی آن ڈائٹ تھی میرے کیسے مجھے کینسر ہو گیا تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ آپ کے شریر میں بہت سارے مائکرو پلاسٹک گئے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں جو اندر اس کے پلاسٹک لگی رہتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا یہ کیسے بنائی جاتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے اکثر باجار میں سڑک میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سڑک کے کنارے وہ کبار بیننے کا کام کرتے ہیں پنی اٹھانے کا کام کرتے ہیں وہ پنیاں جب جاتی ہیں تو اس کو ری سائیکل کیا جاتا ہے اور سب سے گھٹیا پلاسٹک اس میں یوز کیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ اس کو بہت سستے ریٹوں پر باجار میں بیچا جاتا ہے حالانکہ اچھ گڑواتہ کی گلاس بھی باجار میں اپلپ دوتے ہیں جو سیل پیک اور برینڈ کے ساتھ آتے ہیں لیکن میرے کھیال سے شاید انہیں میں نے بھی نہیں دیکھا ہے اور آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا آپ جب بھی کسی دکان پہ گئے ہوں گے آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ پنی میں جس پہ نہ نام پتا نہ گاؤں اب اس گلاس کے پیچھے بھی اسے کون بنایا ہے کہاں بنایا ہے کس فیکٹری میں بنایا ہے کچھ نہیں ایک لکھا ہوگا اور اوید روپ سے وہ بیچا جاتا ہے ہر آدمی اسے عام سمجھتا ہے اور خرید لیتا ہے یہی ایک ساجش ہے اور ساجش میں شامل ہیں تمام ان کالے فیکٹریوں کے مالک جنہیں یہ پتا ہے کہ اس سے کینسر ہوتا ہے پھر بھی اندھا دھند لاب کے کارن اسے بنایا جا رہے ہیں اور بہت سارے یہ نیتا اور ابھی نیتا اور تمام لوگ جو ایسی کپوں کا پرچار کرتے ہیں اور وہ ادھکاری جو فوڈ اس تر پہ جانچ کرتے ہیں اور یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں نہیں بھی یہ گلاس ہی تو بیچ رہے ہیں اس میں چائے تھوڑی نہ بیچیں گے اس میں تو چرنا امرت پییں گے یا دہی پییں گے ایسے کہنے پر بھی بیچ دیتے ہیں یہ گلاس بیچنا ہی خطرناک ہے کیونکہ کسے پتا ہے ہر آدمی کو تو پتا نہیں اس میں کینسر ہوتا ہے یا اس میں چائے پینے سے کینسر ہوگا تو اب آپ اسے سمجھئے آپ اپنے اسطر سے اس کا بائیکارٹ کریے اپنے لوگوں کے اسطر سے بائیکارٹ کرائیے اور جہاں پر بھی یہ ملتا ہے شود کر چکے ہیں میرا نام مطر پرکاش ہے میں نے یہ ویڈیو آپ پہ اس لیے بنائی ہے کیونکہ آپ اس ہونے والی بیماری سے بچ سکیں اس کلاس میں چائے پینہ چھوڑ سکیں میرا نام مطر پرکاش ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا سوست رہیے گا مست رہیے گا